گوز پاک دریا کے کنارے جا رہے ہیں ایک بڑھیا رو رہی ہے بڑھیا بڑی عمر کی رو رہی ہے کیا ہوا کون ہے آپ فرمایا میں عبدالقادر اس نے کہا آپ گوز پاک ہو فرمایا ہاں میں نے اپنا بیٹا دولہ بنایا تھا اپنا بیٹا میں نے دولہ بنایا تھا بڑے ارمانوں سے اس کو سجایا تھا کشتی میں بٹھایا تھا دولن لانے کے لیے بھیجا آیا نہیں انتظار کر رہی ہوں برسوں گزر گئے میرا بیٹا مجھے لا دو میرا بیٹا مجھے لا دو گوز پاک سے کہہ رہی ہے کتابوں میں اب بارہ سال پہلے اس کے بیٹے کی برات گئی تھی کتنا عرصہ پہلے اونچی ایک بار اور بارہ سال کی دوبی ہوئی کی کوئی بوٹی ملنی تھی ماں کہہ رہی ہے لا دو گوز پاک نے دوبی ہوئی برات واپس لوٹا دی دوبی ہوئی برات اونچی ایک بار شاہنشاہ بغداد حضور غوف پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دریا کی طرف گزرے وہاں ایک نوے سالہ بڑھیا کو دیکھا جو زارو قطار رو رہی تھی ایک مرید نے بارہ غوصیت ماں آپ میں عرض کی یا مرشدی اس ضعیفہ کا ایک اکلوتا خوب روح بیٹا تھا بیچاری نے اس کی شادی رچائی دولہ نکاح کر کے دولہن کو اسی دریہ میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی اُلٹ گئی اور دولہ دولہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی اس واقعے کو آج بارہ برس گزر چکے ہیں مگر ماں کا جگر ہے بیچاری کا غم جاتا نہیں یہ روزانہ یہاں دریہ پر آتی اور بارات کو نہ پا کر روک دھوکر چلی جاتی ہے میرے مرشد میرے گوز پاک شہنشاہ ولایت تھے سراپا کرامت تھے آپ کو اس پر بڑا ترس آیا اور آپ نے اللہ رب العزت عز و جل کی بارگاہ عظمت میں دعا کے لیے آت اٹھا دیئے چند منٹ تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا بیتاب ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی یا اللہ عز و جل اس قدر تاخیر کیوں ارشاد ہوا اے میرے پیارے یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں ہم چاہتے ہیں تو ایک حکمِ کن 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 معنی ہو جا یعنی ہم کہتے ہو جا تو تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے مگر بمقتضاء حکمت ہم نے زمین و آسمان چھ دین میں پیدا کیے بارات کو دوبے بارہ سال بھی چکے ہیں اب نہ وہ کشتی باقی رہی نہیں اس کی کوئی سواری تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائے جانور کھا چکے ہیں ریزے ریزے کو اجزائے جسم میں کٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرہنے میں داخل کر دیا ہے یہ اللہ تعالی نے یہ جو یہ اللہ کی قدرت ہے وہ چاہتا تو کن سے اسی وقت سب کچھ ہو جاتا لیکن بارہل اس کی قدرت ہے اس کی مشریعت ہے تو یہ فرما کر ارشاد ہوا اب اس بارات کی آمد کا وقت ہے ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یقایت وہ کشتی اپنے تمام ترساز و سامان کے ساتھ معدولہ دلن و باراتی سطحِ آپ پر نمودار ہو گئی اور چندی لموں میں کنارے آ لگی تمام باراتی سرکارِ بغداد حضورِ غوثِ پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ آ کر سیدنا غوث العظم کہ دستِ حق پرستر اسلام قبول کر لیا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے ثم یجمعکم الہ یوم القیامہ پھر قیامت دن بھی وہ تمہیں جمع کرے گا لا رعیب فی جس میں کوئی شک نہیں ہے ولیکن اکثر الناس لا علمون لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے نواقف ہیں اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ بتا دو اللہ میں اور باقی حصیوں میں یہ فرق ہے کہ وہ زندگی اور موت دیتے ہیں تو لے آؤ ان کو اللہ کے علاوہ کوئی زندگی اور موت دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے اگر کوئی کیسا کہتا ہے کہ دے سکتا ہے اور جناب کس کس قسم کے جھوٹ یعنی انہوں نے یعنی وہ جی شیخ عبدالقال جنانی رحمت اللہ علیہ نے ایک ڈوبی بھی برات جو ہے وہ مرنے کے اتنے سال بار زندہ کر دی تھی اللہ کے بندو توبہ کرو قرآن پاک میں سورہ انبیاء کا پہلا رکوع ہے سترمہ پارہ پہلا صفحہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر کہتے تھے تم ہمیں یہ کہتے ہو نا اگلے نبیوں کے یہ یہ مرز ہے کہ مردہ زندہ کرتے تھے تم ہمیں مردہ زندہ کر کے بتاؤ پھر نبی مانیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان سے فرما دو کہ مرزات اللہ کے پاس ہے وہ کوئی مرزا اس قسم کا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی مرزا نہیں کبھی زندہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن میں ذکر آتا ہے کیونکہ ان کا مرزا وہ تھا ہمارے نبی کا مرزا قرآن ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مرزا آسا تھا ویسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت مرزات ہیں بخاری مسلم میں کہ مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہو گئے مبارک دعا سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی یہ مرزات ہیں مردہ زندہ کرنے والا نہیں ہیں تو یہ بات کے لوگوں کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے مردہ زندہ کی ہیں آج بھی لے ہیں جو کہتا ہے نا مردہ زندہ کر سکتا ہے تو ہم اسے شہید کر دیتے ہیں اس کی اجازت سے وہ اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے حضرت عیسیٰ نے بھی جو مردہ زندہ کی ہیں وہ یہ نہیں تھے کہ وہ قبر سے نکال کے چلنا پھرنا چاہیے رکار دیتے تھے صرف اس وقت چونکہ طب بڑے زور پہ تھی میڈیکل تو اللہ تعالی نے ان کی میڈیکل کو فیل کیا کہ کوئی میڈیکل کوئی ڈاکٹر کسی مردے کو نہیں زندہ کر سکتا اللہ نے آیا میرا نبی اے جیڑا مردہ زندہ کرے گا اور وہ صرف اتنا ہوتا تھا قبر پہ گئے مردے کو زندہ کیا اب وہ مردہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی وہ واپس چلا جاتا تھا بس اس سے زندہ نہیں تھا زندہ ہوتا نا صورت الانبیاء کی آید نمبر پچانوے ہے جو ایک دفعہ دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آسکتا Not at all گیا دنیا میں واپس نہیں وہ آسکتا اگر یہ بات ہوتی تو حضرت فاطمہ روتی روتی فوت کیوں ہوگی چھے مہینے کے اندر کہ میں اپنے باپ کا چیر اب دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گی حضرت عائشہ حضور کی لڑلی ترین بیوی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سنتالیس سال تک زندہ رہی ہے اور کدھر زندہ رہی ہے اسی قبر والے حجرے کے ساتھ کمرے میں میں کہتا ہوں کوئی ایک روایت دکھا دیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی کبھی زیارت کی او قبر کے اوپر آج لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں کود مارنے چھاڑ دے ہو اللہ سے بندے ہو چھوڑ سب سے زیادہ اگر کوئی حاق دار تھا تو حضرت فاطمہ تھی حضرت عائشہ تھی مولا علی تھے ان سے کوئی آپ کو بات نہیں ملے گی یہ جتنی آپ کو باتیں بتاتے ہیں ساری بزرگ بابوں سے بتاتے ہیں آپ کو حضرت عمد بکر کی کوئی کرامت نہیں بتا رہے ہوں گے اس قسم کی کیوں کہ ہوتی نہیں ہے کرامت ہم مانتے ہیں کرامت صرف یہ ہے کہ کسی کی دعا کی برکہ سے کچھ ہو جائے مرضی اللہ کی کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا کوئی کر کے دکھا سکتا ہے تو میں نے کئی بار چیلنج کی ہے کوئی زندہ یا مردہ بزرگ میں اپنا انجیننگ کا فرمولہ لکھ کے دیتا ہوں وہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دے وہ جن کو چیلنج دے رہے ہوتے ہیں وہ کہاں نہیں پڑھ سکتے ہو اللہ تو پڑھ سکتا ہے نا میں اگر کوئی فرمولہ لکھوں اللہ تو پڑھ سکتا ہے نا اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ ان کو پڑھاتا ہے اللہ ان کو سب کچھ دیتا ہے تو پڑھن نا پھر اور میں تو اس سے بڑی بات کرتا ہوں ان کی آپ نمازیں سنیں یہ نماز بھی صحیح نہیں پڑھتے ہوتے ہیں میں نے کئی لوگوں کی نمازیں سنی ہیں نماز غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں ایوہ النبیو میں نے بتایا ہے نا ایدھر ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے جیلم میں میں نام نہیں لیتا ایک دن میں نے ان کی نماز سنی وہ بھی شغل ملے میں بیٹھ گئے نماز سنانے کے لیے نماز میں پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ہیوہ النبیو مرید ازاروں ہیں جن کو انہوں نے جنت میں لے کے جانا ہے نماز ہیوہ النبیو پچیس تیس بندوں کی مجودگی میں اور بھی بڑی غلطی ہے تھی یہ موٹی سی مجھے یاد رہ گی میں کہے یہ کیا پڑھ رہے ہیں وہ بچپن سے نماز یاد کی تھی اسی طرح چال رہی تھی باقی آئین ہاتھ و آئی کوئی نہیں تھا وہ تے چھاڑی دے ہو وہ تے میں گالی نہیں کہا پچیس زبرزہر کی گلتی ہیں ہیوہ النبیو اور یہ وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں اسی جناح تو اڑا بیڑا تار دینا نماز نہیں آتی دعوے ہیں میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں نہیں وہ ہمارے سلسلے میں بیعت ہو جائیں میں نے کہا آپ کا پیر مجھے صرف یہ سترہ اذکار جو فرض نماز کے بعد کہنا وہ مجھے زبانی سنا دے میں بیعت ہو جاؤں گا آئے تک دنیا کا کوئی پیر سامنے نہیں آیا سترہ اذکار ہیں فرض نماز کے بعد لوگوں کو کتنے آتے ہیں چار یا پانچ آیت الکرسی تسبیح فاطمہ اللہ اکبر استغفراللہ اللہ منتہ سلام تو آڈیزہ گنتی موک جا نہیں ہے پائنٹو بعد اے سترہ اذکار لکھے ہیں گرین کارڈ پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے دنیا کے کسی پیر کو نہیں آتے ہیں وہ چوبیس اذکار بلو کارڈ پہ لکھے ہوئے ہیں جو صبح و شام کے اذکار ہیں نبی علیہ السلام کے کتنی کتنی مشکل دعائیں ہیں بخاری مسلم میں کسی پیر کو نہیں آتی ہیں میں اس سے بڑا چیلنج کہتا ہوں یہ دیکھ کے پڑھ کے بتا آتے ہیں یہ اتنی مشکل عربی ہے کہ جس نے پہلی رہا پڑھی ہو وہ اس کو ایک دفعہ پڑھ کے صحیح پڑھی نہیں سکتا ابھی تک تو سارے فیل ہوئے ہیں تو پھر یہ کہنا کہ ہم لوگوں کو نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں نبی علیہ السلام تک وہ پہنچا ہوا ہے جو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ ہے جو آپ نے فرمایا جو آپ نے وظیفے بتائے ہیں باقی تو آپ کے خود سختہ چیزیں ہیں وہ جس طرح ہندو کے ماننے والے اپنے گھرتیں آپ کے ماننے والے آپ کو سکھا رہے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام جو کچھ دیکھے گئے وہ یہ موجود ہے اس میں وہ اس قرآن کے اندر ہے باقی سب کچھ آپ کے بابوں نے آپ کو دیا ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہوگی اور ویسے بابوں کے بر کوئی نراز بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سارے ایک دوسرے کے بابوں کو نہیں مانتے جب سارے ایک دوسرے کو نہیں مان رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں سارے ٹھیک کہہ رہو کسی کے بھی نہ مانو ایک بندے کو اپنا امام مناو امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتا تسلیما کثیرا کثیرا ٹھیک ہوگی